ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کے سامنے دو طریقے کی ریسیبی بتانے جا رہے ہیں ہم نے ایک ہی ریسیبی کی دو طریقے بتائے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس کو سب سے پہلے ہم نے بیدام کو شیخ بنائے ہیں اور دوسرا ہم نے اس کی آسکرین تھنڈی تھنڈی بنائی ہے ایک تھنڈا تھنڈا بیدام شیخ بہت اچھا رکھتا ہے گرمی میں ہم نے سب سے پہلے بیدام کو رات پر بھی وہ دیا ہے آپ اس کو بھیگی بھی بیدام لیں تازے بیدام نہ لیں اس کا چھلکہ آپ اتار بھی سکتے ہیں میں نے کچھ چھلکیں اتار دی ہیں بیدام کے اور کچھ چھلکیں ہم نے رہنے دیئے ہیں تو ہم نے ایک نکس جان لیا ہے اس میں ہم نے یہ بیدام جو بھیگی ہوئے ہیں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پیس لیتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں اس طریقے کا ہم نے اس کا پیس بنا لیا ہے अا ہم لیتے ہیں ایک لیٹر دودھ میں ہم نے ایک لیٹر دودھ میں تھوڑا سا ہم نے ایک کٹوری ہم نے پیسنے کے نی نکالا تھا ایک کٹوری ہم نے اس میں کسٹڑ پوڈر ملایا ہے اس میں ہم نے دو چمچ کسٹر پوڑا ملا لیا ہے وانیلا کا کسٹر پوڑا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہو یہ دھوڑ ڈالتے ہیں اور دیکھا ہم نے چولے پر ہم نے ایک نیٹر دودھ رکھ دیا دو پٹوری ہم نے نکال لیا تھا اور ہوا اس کو اچھی طریقے سے بائٹ ہونے دیتے ہیں اور اس پر جو یہ ہم نے اوبلا ہوا دودھ تھا ہم نے اس کو جہم نے اس کی ملائی ہے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں سائٹ اور اس کو دیکھیں ہم نے اوبار لیا ہے ہم نے اس پر ہمیں یہ چلا روبال آگئے ہیں اچھی طریقے تھے اور اس کی جو کناروں پر سائٹوں میں ملائی تھے ہم نے ڈالی ہے اور ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ وانیلا کسٹرڈ کا وانیلا پوڑڑر دکی اس کو ملاتے ہیں اس میں ملاتے رہے تاکہ اس میں کوئی نمس ہو یا گھٹلی بغیرہ نہ رہے اور اس کو اچھی طریقے پر ہم پکا لیتے ہیں دیکھئے اور اس کو سائٹوں سے بھی ہم چلا لیتے ہیں یا گھٹا ہے تبی جو اس میں ملائی ہے وہ دیکھیں مشکل کو چلا رہے تھے تاکہ اس کی پیندھ میں نہ لگ پائے اور اب ہم ہم نے یہ ہمیں پون بیدام پیس کے رکھتے تھے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے پاچ مینٹ اس کو کسٹرڈ بارڈ پو پکایا ڈال دیکھتے ہیں کے بعد مılıف How bake بھی اس میں ڈال کے دیکھیں us rack ڈال دیکھیں اس کو بھی ہم پانچ میناٹ یہ ہویا اچھ ninguém فکا میرا کیمرہ آن ہونے سے رہ گیا تھے educating چین اس میں وچھری ڈالی ھی اور یہ تھوڑے سے آپ کو پھر بھی دل دوبارہ دیں کہ میں نے دکھانے کے لیے ڈال دی ہے میں اس نے پہلی ڈال چکیوں کی آرکار آن نہیں ہوا تھا آپ دیکھیں اس پر اچھی طریقے سے پکا لیتے ہیں ہاں ہم نے اس میں دو تین ہم نے اس میں ایک پوٹی بھی ہلای جی ڈال دی ہے ہم نے جھل کے سائے ڈال دی ہے اس میں اس پر اچھی طریقے سے پکا لیتے ہوں اس میں آپ کے اوڑا ڈال سکتے ہیں یا روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے دیکھی ہماری پک چکے ہم نے دیکھی گلاس میں چوکلی سرپ لگا دیا ہے اور ہم نے اس کو پریج میں رکھ دیا تھا اور اب اس میں ڈالتے ہیں اور ہم نے پوچھ دو گلاس ہوئے ہم نے چوکلی سرپ بھول لکھ بنایا ہے اور دو گلاس ہم نے اس کے ہم نے اس میں روز ڈال دیا ہے اوپر سے ڈیکوریشن کے نیو اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے ہم نے اس کو گانش کر دیا ہے بیدام اور پستے سے اور دیکھیں ہمارا یہ تھنڈا تھنڈا شربت شیک بن کے تیار ہوگی ہو یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ گلاس ہم نے اس کو فریج میں فریجر میں رکھ دیا تھا اور یہ بھی ہماری آسکریم بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی بڑیاں لگ رہی ہے اور اب ہم اس کو آپ کو کاٹ کر بھی دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں اس کو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور دیکھیں ہماری یہ کتنی اچھے آسکریم جمعی ہیں آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنا کر دیکھنا بہت اچھی لگتی ہے یہ تھنڈی تھنڈی یہ چھیک اور آسکریم دولوں آپ یہ رمضان میں کھایا کریں ہاں 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 ابھی تک آپ نے آگا میری ریسپی پو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا کمیٹ کرنا اور بتانا میری آپ کو یہ دولو ریسپی کیسی لگی